بسم اللہ الرحمن الرحیم جی موسم کی خرابی کی وجہ سے تھوڑا سا پروگرام ہم شارٹ کر رہے ہیں اصل مقصد آج یہاں اکٹھے ہونے کا وہ کام ہے جو دنیا کے مسلمانوں نے متحد ہو کے اکٹھے ہو کے کرنا تھا ہم نے کرنا تھا وہ یہ ہے کہ مسجد اقصہ کے ساتھ جو ظلم برتا جا رہا ہے جو فلسطینیوں کے ساتھ ظلم برتا جا رہا ہے مسلمان ایک قوم ہے تو آج اکٹھے ہونے کا اصل مقصد اس مسجد کی فاؤنڈیشن ہے بیلٹ کے نتائج آپ کو آن لائن انشاءاللہ موصول ہو جائیں گے بوسز مہمانہ نگرامی اور سامین و حاضرین میں سب سے پہلے دل کی امیگ گہرائیوں سے بلو وولڈ سیٹی کو انتظامیہ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں بزنس تو ہر کوئی کرتا ہے لیکن اس بزنس کا اوبجیکٹیو اور اس کا پرپس دیکھنا پڑتا ہے جس طرح انہوں نے سٹیٹ لیول کی ریپریزنٹیشن دی ہے آج میں سیلیوٹ کرتا ہوں کہ آج کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ فلسطین کے مظلوم بھائیوں کے نام الکسہ میوزیم کا انیگوریشن ہوگا موسک ہوگی تو یہ پاکستان کی طرف سے سٹیٹ لیول پہ ایک سولیڈیریٹی کا برادرہوٹ کا فریٹرنیٹی کا ایک میسج ہے چاہے وہ پاکستان میں رہتے ہیں چاہے وہ کاروباری ہلکہ ہو پاکستان کی عوام ہو آج بلو ورلڈ سٹی نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا ہے کہ باتوں کی حد تک نہیں ہم فلسطین میوزیم یہاں پر انیگوریٹ کر کے اپنے نوجوانوں کے دلوں میں فلسطین کا کلچر آرکیٹیکٹ فلسطین کی ہسٹری ان کی شیکریفائزز کو ریمیمبر کر کے انہیں اٹریبیوٹ پیش کرنا چاہتے ہیں پہلے تو ان کو بلو ورلڈ سٹی کی انتظامیہ کو مبارک بات دوسری بات ایشو اف فلسطین پہ دو باتیں کر کے اجازت چاہوں گا کہ ہماری فلسطین کے ساتھ سپیرچول ریلیجس ہسٹوریکل ٹائز ہیں ہمارا قرآنک کنیکشن ہے پروفٹ ایک لینڈ ہے اور ہمارے پروفٹ کی جو میراج ہے الاسرہ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ بھی الاکسہ موسک ہے تو الاکسہ کو نہ ہم کل بھولے تھے ہماری ڈیوائن ریلیجس ٹائز ہیں نہ آج بھولے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر پلیٹ فارم پر ہم اپنی سٹرگل جاری رکھیں گے ضرورت ہی سمر کی ہے کہ اس طرح کی اویکننگز کی جائیں میں سعاد بھائی کو سیلیوٹ پیش کرتا ہوں پہلا بزنس مین دیکھا ہے جس کی اسلامک آئیڈیالوجی کے ساتھ محبت ہے اپنے رسول کے ساتھ محبت ہے اپنے کلچر کے ساتھ محبت ہے اور میں نے ان کو جب گرینڈ ڈیبیٹ میں سنا ایک یونورسٹی کے اندر یہ اسلام کو اس طرح کوٹ کر رہے تھے فلسطین کے بارے میں بات کر رہے تھے تو مجھے خوشی محسوس ہوئی کہ کم از کم ہمارے پاکستان میں ایک ایسی بزنس کمیونٹی بھی ہے جو اللہ اور رسول کا درد رکھتی ہے اور فلسطینیوں کے لیے پریکٹیکل ہی کوئی کام کر کے دکھاتی ہے نعیم صاحب اجاز صاحب آپ سب کو بارے دیگر اس شیر کے ساتھ اجازت چاہوں گا مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہ جب اپنا کافلہ عزم و یقی سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رستہ وہی سے نکلے گا وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگنے دے مجھے یقی ہے کہ چشمہ یہی سے نکلے گا اور اسرائیلی مظالم کے خلاف کہ اے ظلم و ستم کے پرور دو تم روکو رستے خوشبو کے تم موڑو دھارے جادو کے یہ خوشبو پھر بھی پھیلے گی یہ جادو پھر بھی بولے گا یہ ایک مسافر کربل کا اسے باطل سے ٹکرانا ہے اسلام ہی غالب آیا تھا اسلام ہی غالب آنا ہے اے ظلم و ستم کے پرور دو ہم بپریتن ہواوں سے ہر لمحہ لڑتے جائیں گے تم پیچھے ہٹتے جاؤ گے ہم آگے بڑھتے جائیں گے میں ریکویسٹ کروں گا ندیم اجاز صاحب کو اور پھر ہم اس طرف چل پڑیں گے اور نئیم اجاز صاحب تقریر کریں گے اور بس ندیم اجاز صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سٹیج پہ سعید نظیر صاحب نئیم اجاز صاحب اور دیگر جتنے بھی میمان آئے ہوئے ہیں میرے دوست بزرگ ساتھی و السلام علیکم میں سب کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے اتنا وقت نکالا اور انشاءاللہ جون جون جس جس طرح وقت گزتا جائے گا ہم اسی طرح اس کافلے کو لے گے آگے چلتے جائیں گے یہ آپ کے ترقیتی کام آگے بڑھتے جائیں گے بارش کی وجہ سے میں شارٹ باتیں کر رہا ہوں انشاءاللہ بہت بہت شکریہ صاحب کا باقی ساتھ بھئی بات کرتے ہیں نیکس انشاءاللہ دوبارہ آپ سے بلکات ہوگی تینک جو اللہ حافظ بیلٹ کے ریزلٹ صاحب کو سب کو آن لائن موصول ہو جائیں گے جب آپ صبح چیک کریں گے تو بیلٹ کے ریزلٹ موصول ہو جائیں گے نئی مجاز صاحب شارٹ سا خطاب کریں گے سب سے پہلے میں شکریہ دا کرتا ہوں جو ہمارا باہر سے ڈیلیگیشن ہے اور یورپین ان کا اور سٹیج پہ جتنے بھی ہمارے عزیز بیٹھے ہیں میں چودری ساتھ نظیر صاحب کا چودری ندیم اجاز صاحب کا چودری نظیر صاحب کا برائر نظیر صاحب کا وسیم اجاز صاحب کا اور ہماری جتنے بھی یہ لینڈ پروائیڈنگ جتنے بھی پارٹی ہیں جو ہمارے پالی میڈ کے کوئی دوست بیٹھے ہیں اور پنڈال میں جتنے بھی بزرگ دوست جتنے بیٹھے ہیں سب کا شکریہ بھی دا کرتا ہوں جی سب کو میری طرف سے السلام علیکم الخمد علیہ جی آج ہم مسجد اقصہ کا جو افتتاہ کرنے جا رہے ہیں اپنے کرنے جا رہے ہیں چاہے مسلمانوں کا کسی بھی ملک کا چاہے فلسطین ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو جہاں بھی ہو انشاءاللہ بلو ورڈ سٹی کی پوری مینیجمیٹ ہر جگہ شانہ بھی شانہ کری ہے کیونکہ وہ ہر مسلم اور انشاءاللہ ہمارا جگہ ان کے ساتھ سٹینڈ کریں گے کیونکہ مسلم ہونے کے ناتے ہمارا حق بھی بنتا ہے دنیا میں انسان نے ایک دن نکل جانا ہے لیکن یہ جو ہمارا مذہب ہے جو ہمارا ریلیجن ہے ان چیزوں کو ہم نے لے کے چلنا ہے آخرت میں آخرتی ہے سب کچھ دنیاوی چیزیں تو یہاں پہ رہ جانی ہیں باقی الخمدل اللہ بارش بھی سٹارٹ ہوگی ہے ساتھ ساتھ آپ کے دوبڑ میں لینا چاہوں گا بلو ورڈ سٹی آج اللہ کے فضل سے تین لاکھ کنال تک پہنچ چکی ہے اور آپ جس جگہ پہ آج کھڑے ہیں دیکھ رہے ہیں اس کو ڈاؤن ٹاؤن موٹروے کے اوپر کھڑے ہیں انشاءاللہ نیکس ہم آگے اسی طرح تک اس طرف بڑھتے جائیں گے اس طرف ہم بیریہ تک پاس بھی پہنچ چکے ہیں اور آپ لوگ کی دواؤں سے ایک دن ہم نے یہ ہمارا سٹارٹ ہوا تھا گیر نوبر ون سے وہ دن کب تھے اور آج کا دن آپ دیکھ لیں آج یہ بلو ورڈ شٹی کہاں پہ پہ پہنچ چکے ہیں اور انشاءاللہ آپ لوگ کی دواؤں سے اللہ کے فضل سے آپ کو مزید انشاءاللہ آگے ہم خوشخبریاں بھی دیں گے اور آگے لوگوں کے لیے اچھی نیوز بھی آئیں گے جیسے کہ ساتھ بھائی نے آپ کو بتا دیا جو بیلٹنگ کا میٹر آگے انشاءاللہ آپ کو آن لین ریزرٹ مل جائیں گے کیونکہ بارش یہ کسی وجہ سے آج وہ نہیں ہو سکے وہ آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گے میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا بارش بھی سٹارٹ آگیا آپ نے اپننگ بھی کرنی ہے تو بہت شکریہ جی تینک یو بیرے مچ بھائی جی لاسٹ حتاب ندیم صاحب تشریف لا رہے ہیں یہ خصوصی انہوں نے کابشیں فلسطین کے حوالے سے کی ہیں تو میں چند لیمیٹڈ سے الفاظ یہ بولیں گے اس کے بعد ہم ادھر سائٹ پہ تشریف لے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سعاد بھائی اور تمام بلو ورڈ کی جتنی بھی منیجمنٹ ہے مبارک بات کی مستحق ہے یہ مسجد اقصہ کا پراجیکٹ یہ پوری دنیا میں وحد پراجیکٹ ہے جو کہ میوزیم کی شکل میں آپ کے سامنے آ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے انشاءاللہ اس کی برکات سے یہ پراجیکٹ بلو ورڈ سٹی کا یہاں پر اور پورے پاکستان میں اور اللہ نے توفیق دی تو شاید دنیا میں اور جگہوں پر بھی بلو ورڈ شریک کے پراجیکٹس بنیں گے ہم نے دوہزار دس میں ایک فریڈم فلوٹیلا لے کے گئے تھے خبیب فانڈیشن کی طرف سے پاکستان سے نمائنگی کرتے ہوئے ہم نے حصار توڑا تھا اسرائیل نے اٹیک کیا تھا دس ساتھی شہید ہو گئے تھے میں خود قید ہو گیا تھا اسرائیل میں آپ کو یاد ہوگا دوہزار دس میں کیا تھا ابھی ایک فلوٹیلا اور پلان کر رہے ہیں پاکستان سے ہم بہت زیادہ ایڈ بھیج رہے ہیں بلو ورڈ سیٹی ہمارے ساتھ ہے خبیب فانڈیشن کے ساتھ ہے فلسطین کے ساتھ ہے میں مبارک بات دیتا ہوں انشاءاللہ آپ سارے لوگوں کو دعوت دیتا ہوں فلسطین کو مت بھولیں انشاءاللہ اس فورم سے ہم کہتے ہیں کہ ہم سب کو آواز اٹھانی چاہیے کہ وہاں پہ امن آنا چاہیے امیجیٹ سیز فائر ہونی چاہیے فوری طور پر جنگ بندی ہونی چاہیے امداد کو اندر جانا چاہیے پوری دنیا جو خاموش بیٹی ہے انشاءاللہ باکستان اس میں اپنا حصہ ڈالے گا اور بیسک کردار ادا کرے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ جزاک اللہ خیر جی تمام احباب سے درخواست ہے اس مسجد کی اوپننگ میں دعا خیر میں اپنا حصہ ڈالیں یہ دنیا کی واحد کاوش ہے جو مسجد اقصہ کے بعد دنیا میں کہیں کی جا رہی ہے اور اللہ نے چاہا تو یہ نفاذ اسلام کی اور اس ملک کی روائیول کی بنیاد بنے گا مسلمانوں کے متحد ہونے کی بنیاد بنے گا اور انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے اگر اسرائیل باز نہ آیا تو یہ قوم اس سے وہ مسجد اور وہ سرزمین خود آزاد کرا لے گے انشاءاللہ نعرہ تکبیر جزاک اللہ خیر جی لیٹس گو موسیقی 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 موسیقی